سچائی اپنی امی جان سے تم نے بڑے پیر صاحب کا نام تو سنا ہوگا ان کا پورا نام شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ تھا وہ گیلان کے رہنے والے تھے اس لئے ان کے نام کے ساتھ گیلانی یا جیلانی بھی دکھا جاتا ہے وہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے انسان تھے ابھی چھوٹے سے تھے باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا بچپنی سے لکھنے پڑھنے کے بہت شوقین تھے سنا تھا کہ بغداد شہر میں بہت اچھے اچھے عالم ہیں اپیدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بغداد جانے کا شوق پیدا ہوا اپنی امی سے کہا کہ مجھے پڑھنے کے لئے بغداد بھیج دیجئے وہ تیار ہو گئی اس زمانے میں آج کل کی طرح سفر آسان نہ تھا پیدل چلنا پڑتا تھا یا جانوروں کی پیڈ پر سوار ہو کر راستے میں لوٹ مارکہ بھی خطہ رہتا تھا اسی لئے لوگ خافلے کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے بغداد جانے والے ایک خافلے کے ساتھ ان کا جانا تیہ ہوا چلتے وقت امی نے چالیس دینات ان کے لباس میں بغل کے نیچے سی دیئے تاکہ چوری سے محفوظ رہے اور تاقید کر دی بیٹا کسی بھی مصیبت پڑے خواہ مخواہ جان پر آنا ہے لیکن جھوٹ کبھی نہ بولنا خافلہ روانہ ہوا وہ بھی ساتھ تھے کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ڈاکو کا پیڑا سارا خافلہ لوڑ لیا ایک ڈاکو نے آ کر پوچھا میاں صاحب زادے کچھ تمہارے پاس بھی ہے انہوں نے جواب دیا ہاں چالیس دینار ہیں ان کا سادہ لباس دیکھ کر ڈاکو کو یقین نہ آیا سمجھا کہ بچہ ہسی کر رہا ہے اسی طرح کئی ڈاکوں سے مدبیڑ ہوئی سب کے سوال پر انہوں نے یہی جواب دیا ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں آخر کار ڈاکو کے سردار تک بات پہنچی اس نے پوچھا دینار کہاں ہیں فرمایا میرے لباس میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں ڈاکو نے کپڑا پھاڑ کر دیکھا تو سچ مجھ چالیس دینار نکلے اس پر ڈاکو کا سردار سخت حیران ہوا اور پوچھا کیوں بیٹے جس چیز کو تم نے گم ہونے کے ڈر سے اتنا چھپا کر رکھا تھا ہمارے پوچھنے پر کیوں بتا دیا انہوں نے کہا امی نے چلتے وقت تعقید کر دی تھی کہ کیسی ہی آفت پڑے کبھی جھوٹ نہ بولنا میں امی کی بات کیسے ٹالتا بچے کی اس بات کا سردار پر بہت اثر پڑا اس نے سوچا کہ اتنے سے بچے کو اپنی امی کے حکم کا اتنا خیال ہے اور میں ہوں اللہ و رسول کے حکم کے خلاف ڈاکو کا مارتا پھرتا ہوں سردار اور اس کی ٹولی کے تمام ڈاکو نے فوراں توبہ کی تمام لوٹا ہوا مال خافلے کو واپس کر دیا اور سب نیک بن گئے تو ناظرین ایس واقعے سے سوالات یہ ہیں سوال نمبر ایک بڑے پیر صاحب کا نام کیا تھا کہاں کے رہنے والے تھے دوسرا سوال پڑھنے کے لیے کہاں جا رہے تھے راستے میں کیا واقعہ پیش آیا تیسرا سوال بچے کے سج بولنے کا کیا اثر ہوا